شیو پران اور شکل میں ملتے اتا ملیک لیکھ دیکھ کے جو کہے تو رہے بین نام ایک جیسا پران میں کیا گیا یہ پرسنگ شیو پران میں بھی آتا ہے اور سکند پران میں بھی آتا ہے شیو پران میں کوئی اور بھکتا ہے اور کوئی اور پرسن کرتا ہے اور سکند پران میں کوئی اور بھکتا ہے اور کوئی اور پرسن کرتا ہے پرنتو سندرک دونوں کا ایک ہی ہمارے کرنٹوں میں بھی بیدھتا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اسی لئے بھنٹا ہوتے ہوئے بھی دیکھتا ہے وہ کیسے یہ جوتیر لنگوں کا جو بیشہ ہے ان میں میں دیوان جی سے پہلے کہہ رہا تھا ایک ایک شہر کو مہینو سا ہے اور مہیندریاں سے ساغن تھو تس گیارہ جنت صورت سے پہلے کو اور مجlei بہر ایک نہیں ایک جن کو اس اسٹال سے ایک رات میں تو بھارات بھیڑی ہوگا ہے اب پرسنگ پرارنگ کیا گیا کہ آدھی چوتر لنگ اور جتنی بھی چوتر لنگیں ہیں دو آدھش چوتر لنگ اور اپننگ آنمت ہے ان جوتر لنگوں کا کوئی سنستھاپک ہے کوئی ایک سنستھاپک ہے اسی کے نام سے وہ جوتر لنگ پرسید ہے جیسے جیسے شوراشتر میں سومنات بجرات سومنات سومنات چندرمہ کا اور چندرمہ کے بہلے کے لیے جہاں سیب نے پتک شروع سے درسن دیئے اس کی اُس کو اُس جوتر لنگ کو سومنات جوتر لنگ میں کہا گیا اور اسی طرح سے ملک آرزن آرزن کا بھلا کرنے کے لیے آرزن کے وشواس کا پریچھے دینے کے لیے آرزن کی بھکتی کے عرورتہ دکھانے کے لیے ملک آرزن اور رامِ شرم بھگوان شیو کے اور رام کے دونوں کے ایک سوڑوں پھونے کا پرتک شپرچہ ہے بھگوان 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 تو ہم شروع پرتک آدھی جو کرلنگ جو جو کسی کے دوارہ ستھاپیت نہیں سویم بھو سویم بھو اپنے آپ جو فرکت ہوا اسے سویم بھو کہتے ہیں تو یہ یہ پرسنگ سنک جی سنک 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 سنندر سنکمار یہ سنکادی جن کو کہتے ہیں یہ پرماجی کے پتر ہے اور سنک جی نے پرماجی سے پسند کیا کہ یہ پتاب ہے میں نے جوتر لنگوں کے بارے میں سنا ہے اور جوتر لنگ جہاں جہاں ہے وہاں وہاں اپاشنا کرنے سے ارچن وطن کرنے سے ان کا سیون پوزن کرنے سے ونوان چھتھل فرابت ہوتا ہے پر ان جوتر لنگوں میں سب سے اُتم اور سریشت اور پرثم کونسا ہے یہ میری شوننے کی اچھا ہے سنک جی پوچھتے ہیں تو پتا میں پرماجی کہتے ہیں کہ ہی پتر تو نے تیری اور سنسار کی بھلائی کے لیے یہ بڑا اُتم پرشن پوچھا ہے اور میں اسی پرسنگ کو بھی دیوت تیرے سے سنا رہا ہوں اور یہاں سے یہ پرسنگ پرارب ہوتا ہے ہو یہ سنکر بھگوان کی یہ آپ سب جانتے ہیں ہی آرتی میں بھی کہا ہے پرماجی بشنو سدا سیو جانت عوی بے کا پرماجی بشنو سدا سیو جانت عوی بے کا اب ارتھے ہو عوی بے یعنی جن کو جانت عوی بے جانت عوی بے ان کو مانتے ہیں پرماجی بشنو جانت عوی بے یہ تینوں ایک ہو جاتے ہیں پر یہ جو مانت عوی بے جانت عوی بے جانت عوی بے ان کے دو بھائی اور بھی ہیں سب کہتے ہیں مو موکش موکو مارو موکو چھوڑو موکو چھاگو ویسے ویکار مٹاؤ ویسے ویکار مٹیں ویسے تو انادی ہے مٹ نہیں سکتا ہاں شیون کرنے کا راستہ بدلنے تیرا تیرا استعمال کا آدھار بدلنے تیرے پاس سکتی ہے چاہی کچھ ٹائٹ ٹھوڑن میں لگا دیں اور چاہی سکتی تو تیری ہے نا چاہی کسی کی ٹائٹ ٹھوڑن میں استعمال کر لیں سکتی کا اور چاہی کسی کو گٹلی اٹھانے میں استعمال کر لیں تو موہ اور ویسے موہ اور ویسے کبھی نشد نہیں ہوتے کبھی ان کا ویناس نہیں ہوتا جو موہ موہ کہاں سے موہ 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 جوال مردول موہ ایک سمیں درمہ بھی سنوں میں ایک سمیں درمہ بھی سنوں میں ہوگی شروع لڑائی ہوگی شروع لڑائی نار ہی بس کی بات شاتھ آنات سمجھنا آئی ایک سمیں درمہ بھی سنوں میں ہوگی شروع لڑائی نار ہی بس کی بات شاتھ آنات سمجھنا آئی ایک سمیں درمہ بھی سنوں میں موسیقی 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 آہ 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 یہ دونوں ہیں سرشتی کے مالک ان دونوں میں تکرار اور کلان کاری شبطر پوراری کرنے لگے ویچار اور خوشی سمیں ان کے مدھ میں ہویا جو ترے لگے اوکار ہویا جو ترے لگے اوکار ہویا جو ترے لگے اوکار لگ روپ دیا دار لگ روپ دیا دار لگ روپ دیا دار موسیقی ہاں دونوں سوچے مدھ میں خیسے یہ پرگٹ ہویا سکھول دونوں سوچے سہیم مدھ میں کیوں پرگٹ ہویا سکھول میں بھول اکڑنا اور ہڑنا اور لڑنا بھی گئے اکڑنا اور ہڑنا لڑنا بھی گئے کسی مدھ میں خیسے اکڑنا اور ہڑنا بھی گئے موسیقی 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 جان کرو جی لگ بھگت کا کلان کرو جی مارے پر تھوڑا احسان کرو جی مارے میں بڑھڑ کا بھرم ہے مارے میں بڑھڑ کا بھرم ہے بھرم مٹانا چاہیے بھی مارے میں بڑھڑ کا بھرم ہے بھرماتو کا ایم ہے تیرا باپ وشنو کا ایم ہے تیرا باپ تو جب وہ ستھول جوتر میں جس کی جوتر کا کوئی اندازہ نہیں اور کوئی شمانتہ کرنے والا نہیں جس میں شہسرو سوڑ یہ بھی پرکاس نہیں کر سکتے کتنا جبھی عالوکک پرکاس ہو رہا اس جبھی پرکاس کو دیکھ کر کے دیکھ کریں ڈالا 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 لگو سہمسہ ہو گیا دیکھ کریں ڈالا ڈالا لگو سہمسہ ہو گیا اور جوتی کا پرکاز جوتی کا پرکاز سنسرو سرباوے دھوپ جوتی کا پرکاز سنسرو سرباوے دھوپ اور ہون کی آہون کی مہمہ مرنے کون وہ تو بھوپوں کے بھوپ وہ کرکے بھوپوں کی انٹی شیو نے لیا پڑا روپ اور چانن آنا بھانن لیا پڑا روپ اور جانن آن بھانن میں اور وہ پر چانن آن بھانن میں بھانن میں جیا پر صدیخان وہاں جوتی کا پڑا پرگٹ کر کے اور پھر بھاکوان شیو نے ان دونوں دیوتاوں کا بڑپڑ کا بھرم بٹا لے کے لئے پرمان ملتا ہے کہ پنچانن پنچ مکھی روپ دھان کیا ہے شیو نے اور اس پنچ مکھی روپ میں بڑا رحش ہے پرمان ملتا ہے کہ پنچ مکھی روپ دھان کیا ہے دونوں پاس ملائے لئے اور آج اسی دن کی پرگٹیا آو بتاؤ آ آو بتاؤ آ آو بتاؤ سمکتباؤ پرمٹاؤ لوگم کھا میں مطلعوں تمہیں سمجھاؤں ترساؤں تم سرو نگا مجھاؤں پ چرمان کرنیا دھان مجھاؤں پ چرمان کرنیا دھان مجھاؤں گیا شریمان کرنیا بچارنگ کا transition بچارنگ کا tr nom آرے بڑکا تکرن جکر چلاوے بڑکا تکرن جکر چلاوے موسیقا 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 ایک ایک لئی تھاگ اور انہی کے پاتھوں کے پاتھ دے پاتھوں کے پاتھ دے شیو کا ہے دل تھاگ یہ پاتھ پاتھ یہ پاتھ 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 کا سمند ہے بیدوار کریں سرین آگ اور شانہ کا گانہ تھی کانہ پاس کھران موسیقی 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 آہ آہ سلسے بھاگے آہ سلسے بھاگے جگڑے کیا کے بولا کے دیو لگن میں سلسے کیا کے جگڑے بھاگے بولا کے دیو لگن میں اوہ چھو یا یا بینہ کے دیو لگن میں وہ ہتھکاری وہ ہتھکاری پیلدی ساری جو تھی بیواری من میں ہتھکاری بینہ کے دیو ساری جو تھی بیواری من میں اوہ چھو یا اس کے جانے بینہ جیو اس کے جانے بینہ جیو کیوں بن جا رہا ہے مندھر دیو اس کے جانے بینہ جیو جو بینہ جیو بن جا رہا ہے مندھر دیو میں وہ چھو یا یہ بہتا ہے مندھر دیو میں خیرام نام شیو لال داڑک میں لاکے رہے بزن میں سکھرام نام شیو لال راڑ کے بلاکے رہے جب جن میں برمان نمدنے بچپل میں برمان نمدنے بچپل میں برمان نمدنے بچپل میں بچپل میں بچپل میں بچپل میں موسیقی